بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت اپنے ہاتھوں سے خود روٹی بنائے اور آگ پر روٹی بنائے گیس پر نہیں بنانی اس کے بعد دیسی گھی لگائیں دیسی گھی لگانے کے بعد اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑے کریں جو پرندے آسانی کے ساتھ کھا سکیں ایک پلیٹ کے اندر ڈال کر تازی روٹی ہو دیسی گھی والی ہو اور آگ پر بنی ہوئی ہو گیس پر نہیں تو اس کے بعد ایک خوبصورت پلیٹ کے اندر صاف ستری پلیٹ ہو جیسے کسی بندے کے سامنے کھانا رکھنا ہو اس طریقے سے خوبصورت پلیٹ ہو جس کے اندر وہ ٹکڑے ہو اور ساتھ ایک اور پلیٹ ہو جس کے اندر یا کوئی کپ لے لے یا کوئی بھی چیز صاف ستری اور تازہ پانی ہو چھت کی اوپر رکھ دو یا پھر اس مقام پر رکھ دو جہاں پر پرندوں کی آمد رکھ دو اور اس مقام پر رکھ کر پھر دیکھنا میرے اللہ کا کام اللہ کی مخلوق جب ان ٹکڑوں کو کھائے گی اور ساتھ تازہ پانی پیے گی تو جو ان کے اندر وہ خوراک جائے گی تو اللہ کی مخلوق جو دعا مانگے گی اس دعا کو ہم سن نہیں سکتے ہم سمجھ نہیں سکتے سننے والا بھی وہ ہے اور جاننے والا بھی وہ ہے ہمیں نہیں سمجھ جائے گی اللہ کی ذات سمی بھی ہے اور بصیر بھی ہے سمی سننے والا اور اللہ کی ذات کے بغیر آپ کی آواز کو کوئی نہیں سن سکتا اور وہی ہے جو پردوں کے پیچھے جانتا ہے کہ اس بندے کے اندر کس چیز کی حسرت ہے کس چیز کی طلب ہے تو آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے کی کمی ہے رزق نہیں آرہا آج عمل کرنا ہے ایک روٹی پر اور روٹی بھی عورت کے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہو کوئی مرد اس کو نہ بنائے اور آگ پر بنانی ہے گیس پر نہیں بنانی اور اس کے بعد دیسی گھی کے ساتھ یہ ضروری باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اب ہم آگے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کو گھر سے سن لیں کہ جب آپ نے روٹی کو بنانا ہے عورت بابوزو ہونی چاہیے اور اس کے بعد عورت جب روٹی بنائے اپنے ہاتھوں سے بنا کر تیار کرے جب روٹی بن جائے تو اپنے دائے ہاتھ کو اس کی اوپر رکھیں اس کی اوپر رکھ کر تین دفعہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کالمات کو ادا کرنا ہے اس کا مقصد ہے آپ کا جو دشمن ہے سب سے بڑا وہ شیطان ہے آپ کا بھائی بھی اگر آپ کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور اس کا وہ ذہن خراب کرتا ہے تب وہ اپنے بھائی بھائی سے لڑتا ہے ایک بیوی خامند کے ساتھ کیوں لڑتی ہے شیطانیت کی وجہ سے اس کے اوپر شیطان عملہ کرتا ہے اس کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے وہ خامند کے ساتھ لڑ جاتی ہے اور اسی طرح جب خامند اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان اس کو ذنی طور پر معوف کر چکا ہوتا رہا ہے تو اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھو تو شیطان سے آپ کو پناہ مل جائے گی اللہ نے آپ کو ہتھیار دیا ہے سفٹی کے لیے بچت کے لیے ہر کام دیکھو نا باغ بناو نا اس کی بھی ایک وار وہ لگاتے ہیں لوئے کے تاروں کی تاکہ اس کو کوئی کھا نہ جائے تو اللہ نے جب آپ کو بنایا تو یہ آپ کو کالمات عطا کیے اپنے نبی کے صدقے کہ یہ پڑھو شیطانہ پر عمل آور نہیں ہو سکتا آج جن گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے معاملات خراب ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے شیطان سے پناہ نہیں مانگی وہ بے نماز لوگ ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے قرآن کو یاد نہیں کرتے اس لیے ضلیل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تو باتیں ہوں گی لیکن اب ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں اس روٹی کو لے کر دائیں ہاتھ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے یارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی اس کے بعد پہلی دفعہ تین دفعہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے شیطان سے پناہ کے لیے اور یارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ ہم اپنے نبی کی خدمت میں جب دعا کو بھیجتے ہیں اللہ کے پاس تو نبی پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں تو یارہ مرتبہ یہ درودشری پڑھ رہا اور اس کے بعد یا اللہ یا غنیو یا مغنیو اللہ یہ تین نام ہیں میرے اللہ کے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے دو صفاتی نام ہے یا غنیو یا مغنیو اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے تین بار درودشری پڑھ کر آخر میں اس کے اوپر دم کر دینا ہے اور بلکل چھوٹے چھوٹے بریک ٹکڑے بنا کر بلکل جس سے جڑیا پرندے آسانی سے نگل سکے محنت کریں تھوڑی سی اور اس کو آپ نے ٹھیک یارہ دن عمل میں لانا ہے یارہ دن انشاءاللہ یارہ دن کے اندر اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ خود اپنے سر کو پکڑ کے تم بیٹھ جاؤ گے کہ مجھے اللہ نے کتنا عطا کر دیا دیکھو نا عمل کتنا ہے کتنا زور لگے گا کتنی محنت ہے اس عمل کو عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا اور اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام اور اپنے والدہ کا نام کومنٹ سیشن میں لکھیں اور ہمیں بھیجیں ہم اس کی آپ کو اجازت دیں گے اور جب اجازت آپ کو مل جائے گی تو اس کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے تو اگر آپ کومنٹ سیشن میں ہمیں نام بھیجتے ہیں ہماری طرف سے جواب آپ کو نہیں ملتا کسی مصروفیات کی وجہ سے ہم لسٹ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کی اجازت دے دیتے ہیں ریپلائے آپ کے لیے ضروری نہیں ہیں آپ سمجھ لینا کہ اجازت مل چکی ہے جب آپ یہ کریں گے کومنٹ سیشن میں اپنا نام بھیجیں گے تو پندرہ منٹ کے بعد آپ کو یا آدھے آدھا گھنٹہ ٹائم رکھ لیں اس کے بعد آپ عمل شروع کر سکتے ہیں تو اس پر آپ نے خاص فوکس رکھنا ہے تو آج عمل کریں صبح سے شروع کر لیں پرسو سے شروع کر لیں جب جی جائے کر لیں انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے اس سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں جو بالکل بھوکے تھے مایوس تھے بے بس تھے کوئی آگے راستہ نہیں تھا اللہ نے ان کو ایسے عطا کیا کہ وہ خود حیران ہو چکے ہیں کہ اللہ نے ہماری کتنی مدد کی ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے در سے رزق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ